آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبرداز ٹیسٹی اور شاندار ریسپی بیف پائے یعنی بڑے کے پائے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوں گے بہت ہی سمپل اور سادے گھر کے مسالوں سے ہم یہ پائے تیار کریں گے اور آپ ہوتل سے کھانا بھول جائیں گے اتنے یہ کوئی ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم میں بالکل ٹھیک ہیں بلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لیلاز کوکنگ پلس ویلوگ میں تو چلیں جی اس مزیدہ سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بیف کے پائے یہ تقریباً دو کلو کے قریب ہیں ان کو میں نے لیسن اور سرکہ آدھا کپ ڈال کے پانی میں اور ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا دے گھنٹے کے لیے اور پھر دھوک اچھی طرح سے میں نے ان کو صاف کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے ان کے صاف کرنے کا طریقہ اور ساتھ ہی ہم اس کا جو مسالہ بنائیں گے بڑے سمپل مسالوں سے ہم بہت ہی مزیدہ سی یہ تیار کرنے والے یہاں پہ جی میں نے لیا ہے دو عدد بڑے پیاس آپ دیکھ سکتے ہیں بس ان کو اس طرح سے رفلی سے کٹ کر لیا ہے یہ تقریباً جو ہے نا ون ٹیبل سپون فل بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ جائے گا یہاں پہ پانچ عدد سبز مرچ ہے ان کا پیسٹ بنا لیا یہ ڈالوں گی اور ساتھ اس کے اندر جائیں گے یہ ٹیمارٹر ہیں یہ تین عدد بڑے ٹیمارٹر تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا اور سپائسز میں میں ڈالوں گی نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالی گا ہلدی لال مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہی موٹا کٹا ہوا جو ہے گرم مسالہ جائے گا اور یہاں پہ ثابت گرم مسالہ ہم ڈالیں گے اس میں دانچینی لونگ کالی مرچ اور موٹی الائچی ہے تھوڑا سا سفیز دی رہا ہے تھوڑی سی ادرک کٹ کر لیا ہے اور دو دس سبز مرچے ہیں کٹی ہوئی سب سے پہلے ہم نے یہاں کڑائی لے لی ہے اور کڑائی کو ہم کریں گے گرم اور اس کے اندر ڈالیں گے یہ تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ کپ کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے یہاں بھی یہ میں نے چمچ کے نام صاحب کا بتا دیا ہے یہ تقریباً اڑھائی چمچ میں نے ڈال لیں ویسی یہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب کوکنگ آئل ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم پیاز کو اٹھ کریں گے یہاں پھر آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے پیاز اور پیازوں کو بہت خوبصورت کلر آنے تک ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے ہم میڈیم فلیم پہ پیازوں کو فرائی کریں گے اچھا خوبصورت سا کلر آجائے جلانے نہیں ہیں پیاز بس خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں اٹھ کریں گے ہمیں بہت زیادہ ڈال کلر نہیں چاہیے پیازوں کا بس چمچہ ہلاتے رہیں گے اور یہاں پہ جی تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے جو ہے نا لائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں اتنا ہی کلر ہم اس کا رکھیں گے کیونکہ باقی چیزیں بھی اٹھ کرنی ہے تو کلر تھوڑا اور پر اس کا ہو جائے گا چین یہاں پہ ثابت گرم مسالہ اٹھ کر دیا ہے اس کو میں تقریباً آدھے منٹ کے لیے اس میں فرائی کر لوں گی تاکہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور بنائی بھی ہو جائے اور اس کے بعد ہم لیسن ادھرکا پیسٹ آٹ کریں گے یہاں پہ اچھی طرح سے جو ہے ہم اس کو اس طرح چمچ چلاتے ہوئے فرائی کر لیتے ہیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی لیسن ادھرکا پیسٹ اور لیسن ادھرکا پیسٹ ڈال کے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو لیسن جی سمیل ہے نا وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے بنائی ہو جائے ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ پیاز ہمارے جلے نہیں پیازوں کا لائٹ کلر رکھنے کا مقصد یہ ہی تھا کیونکہ جیسے جیسے چیزیں ڈالیں گے اور بنائی ہوگی اور پیاز تھوڑے سے اور بھی اس میں فرائی ہو جائیں گے یہاں پہ ہم لیسن ادھرک کی تقریب میں ایک سے ڈیڈ منٹ بنائی کر لیتے ہیں اور جی بنائی ہو چکی ہے لیسن ادھرکی ساتھ ہی سبز مریچ کا جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے جو ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے وہ یہاں پہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے ہم اس کو بھون لیں گے اور ٹیمارٹر کا پانی خشک ہونے تک ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کو بھون لیں گے یہاں پہ ٹیمارٹر کا پانی خشک ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے زبدہ سے کلر لگ رہا ہے اب اس کے اندر تمام سپائسز جو آپ کو بتائے تھے یہ ایڈ کر دیں گے بہت ہی سمپل مسالے ہیں کوئی ایکسٹرا کوئی مسالہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اور بہت ہی زبدہ سے ہم پائے ریڈی کریں گے اچھی طرح سے مسالے کیجئے بنائے کر لیتے ہیں اب اکڑائی میں میں کاریوں ککر میں بعد میں ہم اس کو گلائیں گے اب اکڑائی میں ہم مسالہ بھون کے تو پھر پائے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے مسالے کی اچھی سے بنائی کرنی ہے آپ نے اور اس کے بعد جو پائے ہوں گے ہم ان کو ڈالیں گے اور ان کی بنائی کریں گے یہاں پہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کی طرح زبدہ سے بھون چکے بڑی اچھے خوشبو بھی آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے جی بیف کے پائے جو ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں مسالے میں اور اچھی طرح سے میں ان کی کروں گی تقریباً بیس سے پچیس منٹ بنائی اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کی چمچہ چلاتے رہیں گے اور بنائی کرتے رہیں گے آپ نے لازمی بیس سے پچیس منٹ پائے کی جو ہے مسالے میں بنائی کرنی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا نیچے لگنے شروع ہو گئے تو ہلکا سا پانی جو ہے آپ اس میں ڈالیں اور پھر اس کو بھونیں لیکن بیس سے پچیس منٹ لازمی بنائی کرنی ہے یقین جانی اتنے زبددست ہوں جی ڈھکے رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈھکے رکھا ہوا تھا ساتھ ساتھ میں بنائی کر رہی تھی اور وقفے وقفے سے چمچہ ہلاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہاں میں تقریباً جو ہے نا پچیس منٹ ہو چکے ہمیں پائے کی اچھی طرح سے ہم نے بنائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں زبددست لگ رہے ہیں اب میں کیا کروں گی کہ برطن کو چینج کر لوں گی اور اور یہ سا رہ کر ہوں جواری میں دیکھ ڈال دیں گے یہاں پہ یہ کوکر کے اندر میں نےконرل گیا کھکر چھوٹا تھا اس لئے اس میں بنائی اچھے سے نہیں ہو تھی اس لئے میں نے پہلے کڑائی میں بنائی کر لیتی ہے کھکر کے اندر سا رہو کی مازی جو پائے ہوں ٹرانسفر ہو چکےائیں اور اس کے اندر ہم رہو ڈالیں گے پانی یہ получ piano جو قڑائی میں میں نے فاہ توپائی گز میں ایکمی تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور وہ مکس کر کے اس کے اندر ڈال دی اور اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ اس میں پائے ہمارے اچھے سے گل جائے یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے تقریباً جو ہے نا دو لیٹر پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں پائے ہمارے جتنے اچھے سے گلیں گے اتنی زیادہ یہ مزے کے لگیں گے ابھی یہاں پہ ہم نے پانی ڈال کے تو اس کو میں ویٹ لگا دوں گی تقریباً جو ہے ابھی میں چالیس منٹ کا ویٹ لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جی تو یہاں پہ تقریباً جو ہے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی جو ہے نا پائے میں آپ دیکھ لیں ابھی اس میں تھوڑا سا فرق ہے ابھی یہ پوری طرح گلے نہیں ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کا ویٹ ہم اور لگائیں گے مزید تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ گل جائیں ابھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے جو ہے یہ شوٹ کر لی تھی ویڈیو تھوڑی سی بیچ میں میں نے کہا کہ آپ کو دکھا دوں کی چالیس منٹ ہو چکے ابھی مکمل طور پر پائے ہمارے گلے نہیں ابھی دوبارہ سا ویٹ لگائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک جی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی یمی جو ہیں ہمارے بیف کے پائے ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی بہت ہی سمپل طریقے سے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی تیار ہوئی ہے اور کومیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پوائنٹ آ رہے اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا میری دعا میں آپ سب بین بھائی ہمیشہ شامن ہیں تو اسے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گے انشاءاللہ کسی نئی زبردسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ